بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ میں سارا گوش جو ہے وہ کچن میں رکھاتی تھی کچن میں میٹ بچھا کر اور پھر اس پر اور پھر وہیں سے جو باتنے کا گوشت ہوتا ہے وہ اور جو پکانے کے لیے یا گھر میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے پھر میں اس کا حصہ بنوالے دی تھی اور یہ جو ہے اسرا اور ان کے بہبا نزاکت کے ساتھ کلیجی بنا رہے ہیں کیونکہ کلیجی کوئی بھی مطلب بچوں میں کوئی بھی نہیں کھانا چاہتا اور میں بھی جو ہوں وہ بس صرف کلیجی ہی کھاتی ہوں باقی جو اس کے آرگنز ہوتے ہیں انر پارٹ آف بوڈی وہ ہم نک نہیں کھاتے تو وہ بہت دکھا کے اور بتا کے کہ کون سا پیس کٹنا ہے اور کون سا نہیں کٹنا تو وہ اتنی نزاکت کے ساتھ اس کی بوڈی بن رہی تھی کلیجی کی کہ پھر وہ پکائیں گے اور میں بتا رہی تھی کہ ہم لوگ کچن میں گوشت رکھ لیتے تھے لیکن اس دفعہ ہم نے جو ہے وہ ڈائننگ پہ سارا گوشت بچھایا تاکہ پنکھا اور اے سی دونوں چل رہا ہو تو گوشت جلی سے ڈرائی ہو جائے گا اور کچن میں کوکنگ کے لیے جب میں فان آف کروں گی تو اس کی وجہ سے پھر گوشت خراب ہونے کا ڈر تھا کیونکہ دھوپ نہیں تھی لیکن برسات کا جو ہمیڈ ویدر ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے بہت ٹینشن تھی کہ بس جلی علی گوشت بڑھ جائے اور خراب نہ ہو کیونکہ یہاں پہ نا اندر آپ کو باتنے کا علاو نہیں ہے کوئی اس طرح سے آپ کے گیٹ پر نہیں آتا بس کبھی سوے پر وغیرہ کو بھی اس طرح سے دینا علاو نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھروں پہ آکے ب جائل بجائیں اور آپ سے لیں تو ان کے لئے پھر انہوں نے ایک پوائنٹ بنایا ہے کہ آپ وہاں پر جا کر سب کو جس کو دینا ہے جیسے مسجد کے پاس ہے یا مین گیٹ کے پاس ہے تو وہاں پہ آپ دیسٹریبیوٹ کر لیں تو اس کے لئے پھر ہم اسی طرح سے شوپرز بنا لیتے ہیں اور پھر وہ وہاں جا کر دے آتے ہیں اور جو کلیجی میں نے گھر کے لئے رکھی تھی یعنی کہ پکانی کے لئے رکھی تھی اس کے میں نے مزید چھوٹے ٹکڑے کیے اور پھر اس کو میں نے اس طرح سے بنایا کہ مرچ نمک خلدی ڈال کے اور دہی ڈال کے اس کو تھوڑا سا میرینیٹ کیا لحسن درگ بھی ڈالا اور ایک پیاس پھر میں نے تھوڑا سے کھڑے گرم مسال ہے جس میں تیز پاتھ اور بڑی لائچی اور دارچینی تھی اور پھر اس کے اندر میں نے یہ کلیجی ڈال دی ہے اچھا کلیجی جو ہے نا وہ اس طرح سے جلدی پک جاتی ہے لیکن ہاں اور چیزیں ہوں جیسے اس کے علاوہ تو پھر ان کے لئے آپ کو کوکر استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن مجھے صرف کلیجی بنانی تھی تو خیر میں نے وہ اس طرح سے چڑھا لی اور کیونکہ اس دفعہ بخرید کے بعد مجھے کراچی جانا ہے تو میں کچھ بنا کے اپنے نیبرز میں بھیج نہیں سکوں گی اسی لئے میں نے ان کو اسی طرح سے کچھا گوشت جو ہوتا ہے وہی بھیجوا دیا اور تھوڑا سا نا فائل وغیرہ میں بیسے تو آپ چاہیں تو خالی پلیٹ میں بھی رکھ کے بھیج سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا جب آپ کسی کو گفت کوئی چیز دے رہے ہوں تو تھوڑا اس کو اچھے سے ریپ کر کے یا پریزنٹیبل سٹائل میں دیں تو تھوڑا اچھا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح سے دینے میں تھوڑا سا اس کی ایک ویلیو بڑھ جاتی ہے تو بس میں اسی طرح سے فائل میں کر کے بھیجوا رہی ہوں اور امیامہ جو ہے وہ تو خیر پکڑ لیتی ہے بیٹاری لیکن افیفہ تو اتنی دور بھاگتی ہے جبکہ ہماریاں گوشت لور یا میٹ لور افیفہ ہیں لیکن نہ وہ کلیجی کھاتی ہے اور نہ وہ گوشت کو چھوٹی ہے یہ دونوں چیزیں ان کو بہت ہی الجھن دیتی ہیں اور بہرحال یہ میں جہوں وہ گریل چڑھا رہی ہوں اور اس میں میں نے پیاس ڈالا ہے نمک لال میرچ دہی تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور کھڑا گرم مسالہ جس میں بس دارچینی لانگ بڑی الائچی چھوڑی الائچی اور تیز بات اور ساتھ میں بہت سارا لیسن ندرک اچھا یہ جو ہے نا اس ٹائم گوشت کافی سارا ہے تو یہ مکس ہی سے نہیں ہوگا تو میں اس کو تھوڑ دے کے لیے آج دیس کر دوں گی اور پھر گوشت جب اپنا پانی چھوڑنے لگے گا تو پھر تھوڑی سے آج میڈیم پہ نہ بہت لو فلم ہوگا نہ بہت ہائی میڈیم فلم پہ سے میں پکاتی رہوں گی اور یہ اسی طرح سے پانی میں یہ اپنے گوشت کے اور پیاز دہی اس کے پانی میں یہ اچھا سا گل جائے گا اور پھر یہ شام تک تیار ہو جائے گا پھر اس کو ہم فرائی کریں گے کہ اگر ایسے ہی کھانا ہو تو آپ ایسے ہی بھون بھون کے بھی اس کو کھا سکتے ہیں تو ہماری فیملی میں مطلب میرے ان لاؤز میں بھی اور میری اپنے گھر میں بھی سب سے پہلے کلیجی اور گریل جسے ہم کہتے ہیں یہی بنتا ہے اچھا یہ میں چڑھا چکی تھی تو اب میں اپنی جو گوشت کی پیکنگیں وہ کر رہی تھی کیونکہ میں اس ٹائم پہلے میں یہ بے قفی کرتی تھی کہ سارا اٹھا کر ایک ساتھ ہی رکھ دیا اور پھر بعد میں اس کو نکال نکال کے اور پھر ڈی فروسٹ کیا اور وہ بہت ایک تو فریزر بلکل فل ہو جاتا ہے پیک اپ اور دوسرے کے پھر آپ کو وہ بنانے میں مطلب یاد ہی نہیں رہتا ہے کس میں کیا رکھا ہے تو اب میں یہ زپ لک بیگز لاتی ہوں بڑے پیسز ہوتے ہیں تو وہ ان کو بڑے بیگز میں کر کے اور جو چھوٹے ہوتے ہیں جو چھوٹے پیکٹ بنائے ہوتے ہیں تو میں نے ان کو تو پھر ان کو چھوٹے زپ لک میں کر کے اور پھر میں پوشنز بنا کے رکھتی ہوں اور جب تھوڑا سا فروسٹ ہو جائے گوشت کا پیکٹ تو اس کو تھوڑا تھوڑا ہلا دینے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں چپکتے نہیں ہیں بلکل جم نہیں جاتے وہ کھل جاتے ہیں مطلب آپ آرام سے پھر ان کو اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتے ہیں اور جناب جب بقریت کا گوشت ہوتا ہے تو شامی کباب کی کیا ہی بات ہے ویسے کچھے کیمی کا کباب زیادہ جلدی بن جاتا ہے لیکن جو ہے وہ آج فرمائش تھی کہ شامی کباب بنا دیں ماما تو میں نے کہا چلو صحیح شامی کباب بنا لیتے ہیں اور شامی کباب میں میں نے بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ریشے والے کباب بنتے ہیں اور کیونکہ گوشت زیادہ ہے تو دال کی مطار اس کے مقابلے میں کم ہے تو وہ بہت ہی اچھے بقریت کے جو شامی کباب ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے بڑے مزے کے بنتے ہیں اور ساتھ میں کچھ بھی آپ کریں صفائی بہت ضروری ہے اور خاص طور پر برسات کے موسم میں صفائی تو بہت بہت ضروری ہے تو چونکہ آج کچن میں اتنا کام نہیں اس طرح کا ہوا کٹنگ وغیرہ کا گوشت کی سارا کام ہم نے ڈائننگ پہ ہی کیا تو اللہ کا شکریہ تھا کہ زیادہ پھیلاوہ بھی نہیں ہوا تو خیر اب وہ اس طرح جو ہے وہ ڈائننگ وغیرہ صاف کر لیں گی اور چونکہ میرے کٹنگ بورٹ پہ گوشت وغیرہ کی کٹنگ ہوئی تھی اس لئے میں نے دھنیا جو ہے وہ کاؤنٹر پہ ہی رکھ کے کٹ لیا اور ساتھ میں یہ میں بنا کے رکھ رہی تھی صاف لیکن میں اس کو جار میں اس طرح سے نہیں رکھوں گی بلکہ میں نے یہ پلاسٹک جار میں رکھا ہے ورنہ میں ڈائننگ پہ رکھتی ہوں کرسٹل جار جو ہوتے ہیں بلکہ میں اس کو ائر ٹائٹ کر کے ہی رکھوں گی کیونکہ برسات کا موسم ہے اور جو صاف ہے وہ سوگی سی ہو جائے گی یعنی کہ اس کو دوسرے لفظ میں کہتا ہے نرم پڑ جائے گی اس لئے میں نے اس کو بلکل ٹائٹلی پیک کر کے رکھا ہے اور یہ دیکھیں گے اس میں سے اسی طرح سے اس کی اپنی اس ٹیم بنتی رہے گی اور وہ پکتا رہے گا گریل اور میں ایس جو جوال اپنی عادت کے مطابق اسے بار بار کھول کے دیکھوں گی اور یہ جی ہمارے یہاں گفٹ آیا ہے اور یہ ہے بکرے کی کلے جی ابھی میں یہی دیکھ دیکھ کے ہس رہی تھی کہ پہلے ہی کلے جی کوئی نہیں کھاتا اور اگین پھر کلے جی تو خیر کوئی بات نہیں اسے ہم آگے پاس کر دیں گے نہیں تو ابھی فریز کر دیں گے اور یہ میرا شامی کباب کا جو گوشت ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا اس کو میں نے چولے مطلب کوکر میں ہی میشر سے میش کر لیا اس کو میں نے گرینڈر نہیں چلایا کیونکہ اتنا سوفٹ تھا گوشت کہ وہ آرام سے گل گیا مجھے اس کو چوپر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی اور یہ جو ہینڈ چوپر ہے چھوٹا سا لیکن یہ بڑے ہی کام کی چیز ہے خاص طور پر پیاز دھنیا ان سب کے لیے ورنہ میں کٹنگ بورٹ پر کرتی تھی اور اسے بہت زیادہ میرے ہاتھ میں بھی بہت چپکتا تھا تو لیکن جب سے میں نے یہ لیا ہے نا بیسٹ ہے یہ بہت ہی اچھا ہے مطلب آپ کی مشکل آسان ہو گئی کوئی میس نہیں ہوتا کوئی پھیلاوہ کوئی گندگی نہیں ہوتی شاوی کباب میں میں نے ثابت لال مرچ ڈال چنیکی اور لہسنہ درک نمک ڈال کے اس کو میں نے بوائل کر لیا اور جب یہ بوائل ہو گیا تو اس میں میں نے کالے مرچ گرم مسالہ یہ دونوں چیزیں اٹ کی ہیں انڈا پودینہ سب سے زیادہ بھر کے اور تھوڑا سا ہر دھنیا ہر مرچ اور باری کٹاوہ پیاس بقرید میں آپ کچھ بھی بنائیں لیکن بریانی تو بنتی ہے تو یہ میں نیشنل گومبے بریانی لائی تھی لیکن مجھے اس کا مسالہ اچھا نہیں لگا اس کے مسالے میں مجھے گھڑا گھرم مسالہ زیادہ لگ رہا تھا اس سے اچھا پچھلے والا ان کا جب نیشنل کا پہلے والا جو ان کی پیکنگ ہے جو ان کا مسالہ تھا وہ زیادہ اچھا تھا اور یہ جو ہے ہمارا گریل شام تک تیار ہو گیا اس میں میں نے اس کو پین میں نکال کے الگ سے تھوڑا سا اس کو میں نے گریس کر کے فرائے کی طرح کیا ہے تاکہ باقی سارا جو ہے میں اسی میں چلاتی رہوں گی چلاتی رہوں گی تو گوشت بھی کوئی ٹوٹ ٹوٹ کے حلوہ سا ہو جائے گا تو اس طرح سے میں نے اس کو پین میں نکالا ہے اور اس میں کالے مرچ اور چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور یہ ہماری عید کی جو ہے وہ شام کی چائے کے ساتھ ناشتہ تیار ہے جس میں ہمارا شامی کباب گریل اور یہ ہماری گلاوی سرکے والی پیاز اور چاٹ اور یہ اثرہ کی جو ہے وہ سموسے جو انہوں نے عرفہ کے روزے میں بنایا تھے چکن کے سموسے تھے تو یہ ہے پھر اور ساتھ میں یہ دھنیا پودینہ کی چٹنی ہے جو شامی کباب کے ساتھ بہت پسند کی جاتی ہے تو جناب یہ میرا جو ہے وہ قرمہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اور میں نے کافی ڈرائی سا بنایا تھا کیونکہ میرا رائس جو تھے وہ بس دو گلاس کے خریب تھے تو میں نے اس لئے کم مسالہ اس میں رہے اگر میں زیادہ اس میں مسالہ بناتی تو وہ پھر بہت مسالے والی بریانی بن جاتی تو میں نے بس ہلکے سے مسال کے مسالے والی بریانی بنائی تھی اس لئے میرا قرمہ تھوڑا ڈرائی سا تھا اور پہلے میں نے گوشت پچھایا ہے اس کے اوپر میں نے چاول ڈالا ہے کیونکہ اس طرح سے کرنے سے نیچے سے چاول لگتا نہیں ہے اور اس کے نیچے میں نے اپنی کڑھائی کی نیچے توا رکھا ہے تاکہ اس کو جب دم لگے تو چاولوں کا دم نہ نکلے ان کا صرف دم لگے یعنی کہ وہ نرم ہو جائیں تو الحمدللہ میری بریانی بھی تیار ہو گئی اور بہت اچھی بنی تھی اور سمہ الحمدللہ ہمارا بقید کا دن بہت بہت اچھا گزرا امید کتی ہوں آپ سب کا اچھا گزرا ہوگا نیکس فلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ